سلام علیکم سلام علیکم یہ ایک روایت کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ انا مدینہ العلم و علی ان بابوہا تو اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے اور اس کی وضاحت بھی فرما دی جائے جی مولونا یہ روایت مشہور تو بہت ہے کہ آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ انا دار الحکمت و علی ان بابوہا میں حکمت کا محل ہوں علی اس کا دروازہ مگر علم حدیث کی روشنی میں یہ روایت صحبت نہیں حضور کا یہ نہیں صحبت کیا آپ نے یہ فرمایا اس لیے تشریح اس کی کیا کریں صحبت نہیں یہ بات جزاکم اللہ خیرہ جب ایک بات پایا تکمیل تھا کی نہیں ہاں ثبوت ہو کہ حضور نے فرمایا اب تب اس کے بارے میں آگے بات چلے نا صحبت نہیں بیان کرنے والے لوگ جو نا کمزور ہیں ناقاب و اعتماد ہیں جی تو زبانی زدہ عام تو یہ بہت زیادہ زبانی زدہ عام تو دیکھیں اس سے بھی بڑھ کر ہے اب کورس کی کتابوں میں میں لکھی ہوئے اترب العلم مینار مہد الاللہ حدیث رسول کہتے ہیں اس کو گوھ سے لے کر پنگورے سے لہت تک علم حاصل کرو اب یہ بات تو دنائی کیا ہے ٹھیک ہے علم حاصل مگر یہ موضوع بھی نہیں ایک تو ظلم منکٹ وہ بھی نہیں سرے سے کسی نہیں ذکر نہیں کیا کی حضور نے فرمایا مگر اب سارے پروفیسر پر آ رہے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ لکھیں بول کو میں نے کہا کس کس کا لکھوں کوئی لکھ لیتا ہے کہ علم حاصل کرو اگر سے چین جانا پڑ ہوئے چلو وہ لکھی تو ہے نا کچھ موضوع ہے یہ تو بالکل جالی ہے مہد سے لکھ رہے ہیں تو مشہور باتوں پر نا آپ جائیں یہ دیکھیں کہ ثابت ہے اسلام علیکم